اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے حکم سے خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو دا تھرڈ اپیسوڈ آف فیس بک سیریز آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اکاؤنٹ کریشن پروفیشنل موڈ کے حوالے سے کہ کس طرح آپ اپنی پروفائل جب بناتے ہیں یا آپ کی پروفائل اگر بنی ہوئی ہے یا آپ جو آئی ڈی یوز کرتے آرہے ہیں اس کو آپ نے پروفیشنل موڈ میں کس طرح دکھا جانا ہے اور پروفیشنل موڈ کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اور پروفیشنل موڈ میں آنے کے بعد کس طرح آپ کے ایڈی گروہ ہوتی ہے وہ سارا پروسیس آج ہم لائف دیکھنے جا رہے ہیں تو آئیے آج کی گلاس کو شروع کرتے ہیں جی ہم سکرین پر آجو گے ہیں اور سب سے پہلے میں یہاں فیس بک سرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ساروں کا تعلق فیس بک سے ہے تو آپ کو بتات ہوگا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ کس طرح بند ہے تو اس کی میں تفصیل میں نہیں رہا ہوں لیکن اگر آپ کو نہیں بتا اور آپ فیس بک پر نہیں ہے تو آپ لوگ یوٹیوب پر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں سب سے پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغ ان کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی میرا اکاؤنٹ لاغ ان ہو چکا ہے اب میں یہاں پر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کی آئیڈیا اگر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ویسے کئی لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا لیکن اگر آپ کی آئیڈی آل ٹائم پر ہے تو آپ یہاں ٹھری ڈاڈ پر آ کر اس کو آپ نے یہاں سے رن آن پروفیشنل یہاں پر میرا آف آ رہا ہوں کیونکہ میں نے آن کیا بھائی آپ نے اپنا پروفیشنل موڈ جو ہے وہ آن کر لیں اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے جب آپ اپنی آئیڈیا کو پروفیشنل موڈ کے اندر لے کر جاتے ہیں تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ فیس بک پیج جس طرح ہوتا ہے یہ یہ بتا ہی گا کہ آپ کے کتنے فولوڈąٹ ہیں اب فولوڈز کیا ہوتے ہیں جو آپ کے ایڈی نے اپنے میان نہیں ہوتے جنہوں نے آپ کو sf Integration یہ آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے یعنی آپ کے فرینڈز بھی فالورز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں بسکلی اس کے لیوہاں آپ اس کو کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس بندے نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے اور آپ ساری لیٹیلز یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے لیوہاں آپ کو کئی سارے ٹولز دیکھ رہے کو مل جاتے ہیں جیسے آپ یہاں ویو ٹولز میں آئیں تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی پوسٹ کی جو ریچ ہے وہ کہاں تک ہے اس کے لیوہاں اگر یہاں سی مور انسائٹس پر آج ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس جو سب سے زیادہ ٹاپ کٹ فرمر پوسٹ ہے یہ دیکھیں اب میری یہ جو انٹرو ویڈیو ہے یہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ گئی ہے ٹھیک ہے اس پوسٹ پہ امپریشن دو ہزار دو سو پنٹاریس ہے اس پوسٹ کی ریچ سو رہ سو پچانوے ہے انگیجمنٹ اس کی سیون نینٹی ٹو ہے اب ان سب چیزوں کو ہم آگے آگے دیکھیں گے اب یہ دیکھیں یہ فیس بک کی جو آڈینس ہے یعنی کہ من کتنے پرسنٹ ہے وومن کتنے پرسنٹ ہے اس سارے آپ کو ڈیٹیلز نکال کر دے دیتا ہے تو آپ پروپیشنل موڈ میں جب اپنی آئی ڈی کو لے کر جاتے ہیں اس کے آپ کو یہ بہت سیادہ ایڈوانٹی جیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی آئی ڈی میں آ کر دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں بوسٹ پوسٹ کا اپنی آپشن ملتا ہے یعنی آپ اپنی آئی ڈی پر ہی ایڈ چلا سکتے ہیں پہلے یہ والی آپشنز نہیں موجود ہوتے تھے آپ کو فیس بک پیج بنانا پڑتا تھا اس کے بعد جا کے بوسٹ کرنا پڑتا تھا اب آپ کسی بھی پوسٹ پر میں اس میں بوسٹا پوسٹ کر کے اس کا اوپر ایڈ چلا سکتا ہوں اور اس میں آپ کو سارے وہی والے آپشن ہی ملتے ہیں اس پوسٹ پر اویری بل نہیں ہے یہی ویڈیو پوسٹ پر کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایڈ بن گیا اور اس میں سارے فیس بک پیج والے ہی آپشن آپ کو ملتے ہیں آپ اس میں آرڈین سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی گام کر سکتے ہیں تو فیس بک کی جو پروفائل ہے اس کو آپ پروفیشنل موڈ میں جب لے کر جاتے ہیں یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ اس کو پروفیشنل موڈ کے اندر لے کر جاتے ہیں تو فیس بک خود بھی آپ کی پروفائل کو پرموٹ کرتا ہے تھوڑی سے آگے اس کی ریچ بڑھاتا ہے وہ نیو لوگوں تک جاتی ہے آپ کی آئی ڈی لوگوں کو شو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر یہ پروفیشنل موڈ آن نہیں کیا ہوا تھا اپنا پروفیشنل موڈ آن کر لیں اس کے علاوہ سب سے مین اور امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہاں کمپیوٹر پر آپشن نہیں آتا ہے اس لئے میں آپ کو موبائل کی سکرین شیئر کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے سب سے مین کام یہ کرنا ہے آپ نے فیس بک لائٹ استعمال نہیں کرنا ہے اوریجنل فیس بک آئی ڈی سے جا کر سیٹنگز پر جانا ہے سیٹنگز پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے آئی ڈیٹی ٹن فرمیشن کے اندر جا کر اپنے آئی ڈی کارڈ کی پکچرز اپلوڈ کر کے اپنی آئی ڈی کو ویریفائیڈ کرنا ہے نوٹ ایک بات یاد رکھ لیں آپ کی فیس بک آئی ڈی کا جو نیم ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ پر بھی سیم نیم ہونا چاہیے پھر جا کر آپ کی جو فیس بک آئی ڈی ہے وہ ویریفائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے اب میں نے یہاں پر اگر آپ میری آئی ڈی کو دیکھیں اور آپ اگر میرے یوزر نیم پر دیکھیں تو میری آئی ڈی پہلے سمیت فزیل کی نام سے تھی ٹھیک ہے لیکن میں نے جب اپنی آئی ڈی کو ویریفائیڈ کیا تھا میری آئی ڈی ویریفائیڈ نہیں ہو رہی تھی صرف اسی وجہ سے کیونکہ میرے آئی ڈی کارڈ پر جو نیم ہے وہ محمد سمیت لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے سمیت فزیل لکھا ہوا تھا تو میں نے اپنی آئی ڈی کا نیم چینج کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی آئی ڈی کا نیم آپ کو چینج کرنا پڑا تو آپ کو کرنا پڑے گا پھر آپ کی آئی ڈی جا کے ویریفائیڈ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کی آئی ڈی ویریفائیڈ ہونے کے بعد آپ کو فیس بک ویریفائیڈ آئی ڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے جیسے کوئی سپیم ورڈز ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کی آئی ڈی بلوک نہیں ہوتی جلدی اڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ فیس بک سے ویریفائیڈ ہوتی اس کے رواب آپ اگر ایڈ چلاتے ہیں کچھ بھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے سنسیڈیف ایشو آ جاتا ہے تو اس میں آپ کی آئی ڈی کو کچھ بھی نہیں ہوں گا ایسا نہیں کہ آپ کی آئی ڈی اوڑ نہیں سکتی اوڑ سکتی ہے لیکن اس میں چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی اگر آئی ڈی ویریفائیڈ نہیں ہے پھر آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ جب آپ کی آئی ڈی ویریفائیڈ ہوتی ہے تو آپ کی جو پوست ہیں ان کو ریچ بھی اچھی مل جاتی ہے کیونکہ ویریفائیڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری جو ویریفیکیشن ہوتی ہے بلو ٹک والی آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے آپ کو بسکلی پیسے پی کرنے پڑتے ہیں انیس اور پی بر منت کئی لوگوں نے لی ہوئی ہے ہر مہین آپ کو پی کرنا پڑتا اس سے بھی آپ کی فیس بک کی جو ریچ ہے وہ اچھی ہوتی ہے فیس بک آپ کی پروفائیل کو جو ہے وہ آگے مطابق ریکمنٹ کرتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ زیادہ امیر ہیں تو آپ وہ بلو ٹک والی ویریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں نہیں تو آپ آئی ڈی گارڈ سے پھلال اپنی آئی ڈی کو ویریفائی کر سکتے ہیں جی تو آج یہ تیسرا اپیسوڈ تھا پروفیشنل موڈ کے حوالے سے جس میں ہم نے سیکھا کہ پروفیشنل موڈ آن کرنے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور اس سے ہماری آئی ڈی کو کیا بوسٹ اپ ملتا ہے امید ہے کہ کئی لوگ جب اس کو اپلائے کریں گے ان کو مسائل آئیں گے ان کو مسئلہ آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے میں نے وٹس اپ کا ایک روپ بنایا ہوا ہے اسی حوالے سے تو آپ اس کا جو لنک ہے وہ نیچے کومنٹس میں ہے بڑا آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں روز شام کو چھے سے رات دس ویدہ گروپ پون ہوگا اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں میں اس کا آپ کو جواب دوں گا اب ہم ٹیکنیکل چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اب ہم نیکس جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم پروفائل پکچر اور کور فوٹو کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے والے لائیو ایکزیمپلز کے ساتھ کل چھام کو چار بجے نئی کلاس اپلوڈ ہو جائے گی تب تک آپ اپنی آئی ڈی کو پروفیشنل موڈ کے اندر کنورٹ کریں انشاءاللہ ہوتی ہے گلمرگات بھی امان اللہ اللہ اپنیز جزائے کرلو خیر